اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسد خان اور میرے ساتھ ہے شہزور خان اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ایک این ریاکشن پر تو دوستو آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے والے ہیں یہ پھر بنگلہ دیش آرمی ٹریننگ کی ویڈیو ہے تو یہ میرے خیال میں اریجنل ویڈیو ہے ہم نے ایک پہلے بھی ویڈیو کے اوپر ریاکٹ کیا ہے تو وہ میرے خیال میں ایک سٹوری بنی ہوئی ہے لیکن یہ بلکل اریجنل جیسے اریجنل کیمرے سے بنائی جاتی ہے ریئر بلکل ریئر تو وہ ہے تو چلو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جس چینل سے میں نے ویڈیو لیے ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا ان کے چینل کو لات بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں رسے کے اوپر چڑھ رہے ہیں ایسے چڑھ جاؤ گے تو اتر رہے گا طریقہ دیکھیں ان کا یہ دیکھو یہ تو مطبعہ جان جاتے ہیں اگر تھوڑا سا بندہ سلیپ ہو جائے یہ دیکھ وزن انہوں نے اٹھایا ہوئے پیچھے رائیفل بھی اٹھائیے سر کے اوپر ہیل میٹ بھی ہے پھر بھی اوپر کتنا یہ بڑا مشکل کام ہے یہاں سے اگر بندہ گرے تانگ شانگ تو لازمی ٹوٹے گی ہاں بہت اونچے دیکھو نا گرتے بھی ہوں گے گریبن بارہ فٹو چاہے بارہ نہیں ہے پیارہ موسا میں بہت ہوا چال رہی ہے بڑی مزے کی اس کو کہتے ہیں اسالٹ کورس اسالٹ کورس یہ ہر اس میں ہوتا ہے مجھے بھی آرمی کا بہت زیادہ شوق ہے تو مجھے اس چیزوں کا تھوڑا پتہ ہے اسے اسالٹ کورس کہتے ہیں یہ کتنا فونٹ ہوتا ہے یہ جو کھڑا بنایا ہوا تھا یہ تقریباً چار پانچ فٹ کا ہوتا ہے یہ دیکھیں دیوار دیکھو یہ نو فٹ کی دیوار ہوتی ہے جو کراس کرنی ہوتی ہے یہ دو بندے کرواتے ہیں یہ کتنی بھی ہندی لکھی ہوئی ہے یہ کونسی زبان ہے نیشنل لینگویج کونسی ہے یہ بنگالی ہے ان کی نیشنل لینگویج تو ویسے جیسے ہم علف بے یوز کرتے ہیں یہ علف بے نہیں یوز کرتے یہ بنگالی اپنی اردو اردو آتی ہوگی مشکل ہے مجھے تو نہیں پتا ہندی آتی ہے یہ کیوں اس طرح کیوں گیا انہوں نے یہ دیکھتے ہیں یہ چیز مجھے بہت اچھ نہیں لگتے ہیں اس میں گرتے بھی بہت ہیں یہ دیکھو ہاں اس میں بڑے گرتے ہیں یہ دیکھ وہ اتار دیا ہیلمنٹ یہ ہے یہ ہے اس میں ایک پاؤں رکھنا ہوتا یہ ڈیلی کرنی پڑتی ایکسرسائز یا کیا ہے پتہ نہیں ڈیلی کا تو نہیں مجھے پتہ یہ میرے خیل میں مقابلے آتے ہوں گے اس چیز کی یہ شہر ڈیلی کرنی پڑتی ہو صبح صبح جیسے پی ٹی کرتے ہیں وہ دیکھ جائے اس کے آگے ایک اور ہوتا ہے ایک سنگل رسی ہوتی ہے وہ میرے خیل میں آگے ہوگی ہوتی ہے یہ کافی ڈف آرمی ہے محنت کر رہے ہیں آڈ آرمی بہت یہ دیکھو جتنی بھی آرمی ہے ان کے تقریباً ٹریننگ کے رول ایک ہی جیسے ہیں سارے ان کے اصول ٹریننگ کے رول ایک ہی جیسے ہیں یہ چیز مجھ اتنی پسند ہے ان سے پوچھو ان کو کتنی پسند آرہی ہے جو گھر کے آرہے ہیں جنگے ملہ بہت زیادہ نہیں بھاگ رہا ہے نا بہت زیادہ تغریبا کیمروین جا ساتھ ساتھ بھاگی جا رہا اس بیچارے کی بھی صحیح ساتھ ساتھ پیٹی ہو رہی ہوگی پھر آگے دیوار آگی ہے وہ چڑھ رہا ہے یہ بندہ روڑ کے اوپر آ رہے ہیں بس یہ چھے فیٹ کی دیوار ہوتی ہے سکس فیٹ ٹائم ساتھ نوٹ ہو رہا ہوتا ہے دردن دردن بھاگ کے جو دوڑ جو بھاگ جو آہو جی زبردست یہ تھی جی یہ واقعی مزا آیا نا یہ ریال ہے نا اور یہ بڑی حمد کی کام بات ہوتی ہے کرنا بہت بڑی حمد چاہیئے اس کے لیے اچھا میں کوچ دیکھ رہا تھا جگہ بہت سار سار سے بہت پیار جگہ تھی جہاں پر ٹرینک کر رہے تھے عمومن جہاں پر ٹرینک کی جاتی ہے نا وہ جگہ اچھی بناتے ہیں جنہی کہ تبردست وہاں پر گرینری وغیرہ اچھی ہو اچھا کہ وہاں صحت مطلب صحیح رہے ٹریننگ میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے نا اس وجہ پہ تو بڑی محنت کرتے ہیں ویسے یہ اچھا یہ ویسے بنگلہ دیش کی آرمی کی ویڈیوز جو ہیں نا یہ دو ہم نے دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے کبھی بنگلہ دیش کی آرمی کی ویڈیوز وغیرہ نہیں دیکھی تھی اور میرے قلب میں کوئی زہن میں اتنی وہ بھی نہیں تھی اس چیز کے لیکن پہلے دفعہ دیکھ رہے ہیں اور کافی حیرانی ہوئی ہے کہ بڑی محنت کی اور بڑی زبردست قسم کی آرمی ہیں ان کی بنگلہ دیش کی بھی تو اسی طرح کی اور ویڈیوز بھی ہمیں سیجیسٹ کریں تو ہم دیکھیں گے جو آرمی کی اچھی ویڈیوز ہیں وہ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں ہم وہ ویڈیو لازمی دیکھیں گے اور ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں پھر ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دائم موسیقی